بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں انہی کو کلیر کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیکل بانڈ کیا چیز ہے کیمیکل بانڈ کیمیکل بانڈ کو دیکھتے ہیں آپ ذرا امیجن کریں آپ بچپن سے ایکزمپلز پڑھتے آ رہے ہیں کیمسٹری کا جب بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہوا سائنس کے اندر یا کہیں پر بھی آپ نے اکثر دیکھا وارٹر اور جو وارٹر ہے وہ بنا ہوتا ہے اکسیجن اور ہائیڈروجن سے یہاں پر اکسیجن اور ہائیڈروجن ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ایک دوسرے کے پاس کیوں ہیں کون سے مجبوری ہے ان کو کیوں یہ ایک دوسرے کے پاس رہ رہے ہیں سل میں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان موجود اٹریکٹیو فورس ہے وہ فورس جو دو یا دو سے زیادہ اٹمز کو اپس میں جوڑے رکھے اس کو بولتے ہیں جی کیمیکل بانڈ یعنی جی ڈیفائن کرتے ہیں یہ وہ فورس اٹریکٹش ہے جو دو یا زیادہ ایٹمز کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے لیکن جی بانڈ بنتا ہے سوال ذہن میں آتا ہے کیوں بنتا ہے بانڈ کیوں بنتا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے بانڈ بننے کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمز چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہو جائیں ایٹمز چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہو جائیں یعنی to gain stability یہ وجہ ہے ایٹمز کے بانڈ بنانے کی یہ وجہ ہے وہ سٹیبل ہی چاہتے ہیں سٹیبل ہی کیسے آتی سٹیبل ہی کیسے آتی ہے ذرا غور کریں یہ ہے میرے پاس بورڈ مارکر یہاں پر موجود ہے میں نے جو ہی اس کو پھینکا نیچے گیا یہاں پر پڑا ہے ہزاروں سال اب یہ یہی پڑا رہے گا وجہ گیا ہے کیونکہ یہ یہاں پر سٹیبل ہے یہ یہاں پر سٹیبل ہے جب تک اس کے اوپر کوئی external force نہیں لگے گی میں قیامت تک یہی پڑا رہے گا ایٹمز بھی بالکل اسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہو جائیں اس کائنات میں موجود ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ وہ سٹیبل ہو جائیں اور stability کیسے ملتی ہے یہاں پر اس کی انرجی زیادہ تھی جہاں پر اس کی انرجی بہت زیادہ ہے جیسے جیسے یہ نیچے جا رہا ہے اس کی انرجی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جب انرجی کم ہو جاتی ہے تو چیزیں سٹیبل ہو جاتی ہیں لیں جیے ایلیمنٹس چاہتے ہیں کہ ان کی انرجیاں کم ہو جائیں کیونکہ انرجی کم ہو گئی تو دوسرے لفظوں میں وہ سٹیبل ہو جائیں گے ہم ذرا بات کرتے ہیں ایلیمنٹس کی ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں ایلیمنٹس کیا ہے ایک ہی طرح کے ایٹم جن کا اٹومک نمبر سیم ہوتا ہے جب وہ ملتے ہیں تو وہ ایلیمنٹس بناتے ہیں ایلیمنٹس کو میں کٹیگرائز کرنے لگوں ذرا غور کریں ایلیمنٹس کو کٹیگرائز کرنے لگوں دو کٹیگریز بنانے لگوں دو کٹیگریز بنانے لگوں ذرا غور کریں ایک وہ جو ہمارے پاس سٹیبل ہے ایک وہ جو سٹیبل ہیں دوسرے وہ جو انسٹیبل ہیں جو انسٹیبل ہیں سٹیبل اور انسٹیبل کمپیر کرنے لگا ہوں جو سٹیبل ہیں ان کا دوسرا نام بھی ایک ہے انرڈ یہ سکون میں ہے یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ریاکٹ کریں جبکہ جو انسٹیبل ہیں ان کو بولتے ہیں ریاکٹیو یہ ریاکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ریاکٹ کرنا چاہتے ہیں جو انرڈ ہیں وہ سکون میں رہیں گے جو ریاکٹیو ہیں وہ ریاکٹ کرنا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ وہ سٹیبل ہوں چلو ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ سٹیبل کون سے والے ہیں اور انسٹیبل کون سے والے ہیں میں یہاں پر اگزامپل دیتا ہوں میرے پاس ہے ہیلیم ذرا غور کریں ہیلیم ہیلیم جو ہے یہ ہے اس کا نیوکلس اس کے پاس ہوتے ہیں دو الیکٹرون اگر ہم شیلف کی بات کریں تو پہلے شیل میں میکسیمم دو الیکٹرون آتے ہیں یہ سکون میں ہے لیں جی اگلی اگزامپل کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے نیون نیون جو ہے اس کا اٹامک نمبر ہے ٹین اس کا اٹامک نمبر ہے ٹین درہ دیکھیں یہ رائف کا نیوکلس اس کے پہلے شیل میں دو پہلے شیل میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون آتے ہیں دوسرے شیل کی طرف موو کرتے ہیں دوسرے شیل کے اندر آٹھ الیکٹرون آ سکتے ہیں نیون جو ہے اس کا اٹومک نمبر ہے ٹین تو دس الیکٹرون ہم نے فل کرنے دو یہاں پر آگئے دو یہاں پر دو یہاں پر لیں جی اس کے بھی آٹھ پورے ہو گئے لیں جی ایٹم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یا تو دو الیکٹرون پورے کر لے یا آٹھ الیکٹرون پورے کر لے فالو کر رہے ہیں نا پوائنٹ کہ یا تو وہ دو الیکٹرون پورے کر لے یا پھر آٹھ الیکٹرون پورے کر لے اس کے علاوہ جتنی بھی نوبل گیسز اگر آپ پریوڑک ٹیبل کی بالکل رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں جو آخری کولم ان کو نوبل گیسز بولتے ہیں سب کے سب کے آٹھ الیکٹرون ہیں سب کے سب کے آٹھ الیکٹرون ہیں یہ جو آٹھ الیکٹرون پورے کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بولتے ہیں اوکٹیٹ رول اوکٹیٹ رول کا مذکر کر رہا ہوں اوکٹیٹ رول کس چیز کا نام ہے اوکٹیٹ رول اوکٹیٹ رول بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ چیز ایٹم کی سٹیبلیٹی کو ایکسپلین کرنے کے والے سے it is tendency to attain 8 الیکٹرون لیں جی آٹھ الیکٹرون کو پورے کرنے کی جو صلاحیت ہے آٹھ الیکٹرون کو پورے کرنے کی صلاحیت کہلاتا ہے اوکٹیٹ رول یہ ایک ایکسپشن ہے ہیلیم جو ہے یہ اوکٹیٹ رول نہیں بلکہ ڈپلیٹ رول کو فالو کرتا ہے دو الیکٹرون بھی باز اکات پورے کر کے ایٹم سٹیبل ہو جاتے ہیں نہیں جی ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں انسٹیبل ایلیمنٹس ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن اٹامک نمبر ہے وان ان کا اٹامک نمبر منشن کر دیتا ہوں اس کا ٹو ہے اس کا ٹین ہے نہیں جی ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن جس کا اٹامک نمبر جو ہے وہ ون ہے ذرا دیکھیں اس کا نیوکلیس اس کا ایک الیکٹرون اب نہ تو یہ ڈپلیٹ پورا ہو رہا ہے اور نہ ہی اوکٹیٹ پورا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ سٹیبل نہیں ہے یہ بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے ذرا اور اگزامپل لے لیتے ہیں فلورین کی بات کرتا ہوں اٹامک نمبر نائن ہے ذرا غور کریں اس کا نیوکلیس پہلے شیل میں دو الیکٹرون پہلے شیل میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون دوسرے کی طرف موو کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آٹھ لیکن ہمارے پاس ہے نو نو میں سے دو فل ہو گئے ہیں باقی رہتے ہیں سات دو چار چھے یہ رہ سات یہ دونوں سٹیبل نہیں ہیں یہ دونوں سٹیبل نہیں ہیں میں ایک اور اگزامپل کی طرف موو کر رہا ہوں ذرا غور کرنا ہے کاربن اٹامک نمبر ہے سکس اٹامک نمبر ہے سکس لیں جے چھے الیکٹرون پورے کرنے نیوکلیس پہلے شیل میں دو دوسرے شیل میں چار یہ بھی سٹیبل نہیں ہے یہ بھی سٹیبل نہیں ہے کیوں سٹیبل نہیں ہے کیونکہ آکٹیٹ پورا نہیں ہے آکٹیٹ پورا ہوگا تو سٹیبل ہوں گے لیں جی یہ سٹیبل کیسے ہوں گے یہ جو انسٹیبل ہیں یہ سارے کے سارے سٹیبل ہیں کیسے ہوں گے اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو انسٹیبل ہیں یہ سٹیبل کیسے ہوتے ہیں یہ سٹیبل کیسے ہوں گے ان کی کنورجن کیسے ہوگی سٹیبل کے اندر لے جی سٹیبل ہونے کے لئے ان کے پاس تین طریقے ہیں تین میتھڈ ہیں درہا غور کرنا ہے تین طریقے ہیں درہا غور کرنا ہے سب سے پہلا یا تو یہ الیکٹرون جو ہے وہ گین کریں گے یا الیکٹرون کو گین کریں گے یا الیکٹرون گین کر کے سٹیبل ہو جائیں گے یا الیکٹرون کو لوز کر کے سٹیبل ہو جائیں گے اور تیسری پاسیبیلٹی ہے تیسری پاسیبیلٹی ہے کہ یہ الیکٹرون کی شیرنگ کر لیں گے شیر کر لیں گے شراکت کر لیں گے اس کے ذریعے بھی یہ سٹیبل ہو سکتے ہیں لیں جی ہم دیکھتے ہیں گین کیسے ہوگا لوز کیسے ہوگا اور شیر کیسے ہوگا بلٹ میرے پاس ایک ایٹم ہے لیں جی یہ ہے اس کا نیوکلیس یہ ہے اس کا نیوکلیس یہ رہے اس کا پہلا شیل میں کہتا ہوں کہ پہلے شل اور یہ اس کا دوسرا شل اس کے پہلے شل کے اندر دو الیکٹرون ہیں جبکہ جو دوسرا شل ہے اس کے اندر سات الیکٹرون ہیں فرض کرے اس کے اندر سات الیکٹرون ہیں سات الیکٹرون ہیں لیں جی یہ کیسے سٹیبل ہو سکتا ہے یا تو اس کو یہ ساتھ لوز کرنے پڑیں گے یا ایک گین کرنا پڑے گا تو کونسا کام آسان ہے میرے خیال سے ایک جو ہے اس کو گین کر لینا چاہیے بجائے کہ یہ ساتھ لوز کرے تو لیں جی یہ ایک گین کر لے گا یہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ گین کر لے گا کوئی بھی ایٹم جس کے پاس ایک اضافی ہے جو اس کو دینا چاہے یہ اس سے لے لے گا یہ اس سے لے لے گا اور جب یہ لے لے گا اس کے آٹھ پورے ہو جائیں گے یہ بھی سکون میں آ جائے گا یہ بھی سٹیبل ہو جائے گا دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں لوز کرنے کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک اور ایٹم ہے یہ اس کا نکلس ہے اس کے نکلس کے باہر یہ اس کا پہلا شیل ہے اور یہ اس کا دوسرا شیل ہے اور یہ اس کا تیسرا شیل ہے ذرا گوھر کریں اس کے میں کہتا ہوں کہ پہلے شیل میں ہمارے پاس ہیں دو الیکٹرون پہلے شیل میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون دوسرے شیل میں اس کے ہیں آٹھ الیکٹرون دوسرے شیل میں ہیں آٹھ الیکٹرون تیسرے شیل کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس میں ہے ایک الیکٹرون تیسرے شیل میں ہے ایک الیکٹرون اب اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے یا تو یہ تیسرے شیل میں سات الیکٹرون گین کرے گا یا یہ اپنا ایک بھی ضائع کر دے تاکہ پیچھ آٹھ بچ جائیں یہ چاہے گا یہ چاہے گا کہ میں ایک بھی دے دوں یہ چاہے گا کہ میں یہ ایک بھی کسی کو دے دوں یہ ایک بھی نکال دے گا اور اس کے بعد اس کی کانفیگریشن ہو جائے گی نوبل گیسز جیسے اوکٹیٹ اس کا کمپلیٹ ہو جائے لیں جی یہ لوز کر کے بھی اوکٹیٹ پورا کر سکتے ہیں تیسری possibility دیکھیں میرے پاس ایک اور ایٹم ہے اس کا دوسرا شیل میں کہتا ہوں پہلے شیل میں اس کے پاس دو الیکٹرون اس کے پاس ہیں دو الیکٹرون اور دوسرے شیل میں ہے اس کے پاس چار الیکٹرون اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے اسے مزید کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے چار الیکٹرون کی یا تو یہ چار لوس کر دے یا گین کر لے یا پھر ایک اور بھی possibility ہے کہ یہ share کر لے میرے خیال سے اب اس کو نہ تو لوس کرنا بیٹر رہے گا کیونکہ کافی زیادہ electron ہے اور gain بھی کافی زیادہ کرنا ہے تو مشکل کام ہے تو یہ مناسب سمجھے گا کہ میں چلو کسی کے ساتھ شراکتداری کر لیتا ہوں کسی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ کسی کے ساتھ بھی share کر لے گا کسی کے ساتھ بھی share کر لے گا کوئی بھی item جس کے پاس ایک ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ sharing کر لے تو یہ اس کے ساتھ sharing کر لے گا اب اس کے بھی valence shell کے اندر آٹ ہو جائیں گے اور یاد رکھیں جو چیز share ہوتی ہے وہ دونوں کی property consider ہوتی ہے وہ electron جو share ہوگا وہ اس کا بھی consider ہوگا اور دوسرے کا بھی consider ہوگا تو اس طرح sharing کے ذریعے بھی اس کا octate جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے لے جی item جو ہیں وہ تین طریقوں سے اپنی stability کو gain کر سکتے ہیں وہ gain کر سکتے ہیں electron کو وہ lose کر سکتے ہیں electron کو یا پھر وہ share کر سکتے ہیں electrons کو یہ تو ایک ہم نے بات کی کہ وہ stability چاہتے ہیں اور دوسری ہم ذکر کر رہے تھے دوسری بات ہے کہ وہ energy بھی decrease کرنا چاہتے ہیں energy کیسے decrease کرنا چاہتے ہیں لے جی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں energetics کی energetics of bond formation جو ہے اس کو ذرا ہم یہاں پر deal کرتے ہیں درہ دیکھیں energetics energy changes کیا کے آتی ہیں energetics کو study کرتے ہیں ہم یہاں پر energetics کو study کرتے ہیں میں یہاں پر ایک graph draw کرنے لگا ہوں ذرا غور کرنا ہے یہ میرے پاس دو axes ہیں ایک میرے پاس ہے x axes اور ایک ہے y axes جو میرے پاس x axes ہے میں اس کے اوپر distance لے رہا ہوں ایٹمز کے درمیان distance لے رہا ہوں جو میرے پاس y axes ہے اس کے اوپر میں potential energies لے رہا ہوں انرجی کا graph draw کر رہا ہوں ذرا غور کرنا imagine کریں imagine کریں ذرا آپ کے بند کر کے سوچیں کہ آپ کے imagination میں دو ایٹم ہیں دو hydrogen ایٹم ہے جو ایک دوسرے سے بہت دور ہے بہت دور ہے کتنا دور ہے infinite distance پر infinite distance پر ہے بہت زیادہ دور ہے جب وہ دور ہے تو ان کی انرجیاں zero ہوں گی ان کی آپس کے حساب سے انرجیاں zero ہوں گی zero ہوں گی دونوں ہائیڈروجن ایٹم دونوں ہائیڈروجن ایٹم قریب آ رہے ہیں قریب آ رہے ہیں کیوں قریب آ رہے ہیں اس کا nucleus اس کے electron کو کشش کر رہا ہے اس کا nucleus اس کے electron کو کشش کر رہا ہے یہ کشش ان کو قریب لا رہی ہے attraction ہو رہی ہے attractive forces dominate کر رہی ہے attractive forces بڑھ رہی ہے وہ ایٹم قریب آ رہے ہیں ان کی انرجیز کم ہوتی جائیں گی ان کی انرجیز کم ہوتی جائیں گی ان کی انرجیز کم ہوتی جائیں گی بہت حد تک کم ہو جائیں گی یہاں تک کہ دونوں ایٹم بہت پاس آ جائیں گے بہت پاس آ جائیں یہاں پر آ کر compromise کر لیں compromise کر لیں اس سے مزید قریب نہیں جا سکتے اس سے مزید قریب نہیں جا سکتے اس سے مزید قریب گیا تو کیا ہوگا انرجیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گے انرجیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گے انرجی کا گراف اوپر جانا شروع کر دے گا انرجی بڑھنا شروع ہو جائے گی کیوں بڑھنا شروع ہو جائے گی الیکٹرونک رپلشنز کریئٹ ہوں گی رپلسف فورسز ڈومینیٹ کر جائیں گے تو یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے وہ ڈسٹنس جہاں پر آ کر یہ ایک دوسرے کے ساتھ منیمم انرجی پر سٹیبل ہو گئے ہیں اس کو بولتے ہیں بانڈ ڈسٹنس اس کو بولتے ہیں بانڈ ڈسٹنس یہ ہے بانڈ ڈسٹنس اور ان کیس آف ان کیس آف آئیڈروجن جس کو ہم امیجن کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی ویلیو ہوتی ہے 75.4 پیکو میٹر لیں جی اگر ہم انرجیز کی بات کریں انرجیز جیسے 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 اس ایکسے سے ہم نیچے جا رہے ہیں انرجیاں ریلیز ہو رہی ہیں انرجی ریلیز ہو رہی ہیں دیکھ یاد رکھنا ہے بانڈ فارمیشن کے اندر انرجی ریلیز ہوتی ہے بانڈ فارمیشن کے اندر انرجی ریلیز ہوتی ہے لے جی اس کے کرسپانڈنگ جو انرجی ریلیز ہوگی یہ تو تھا اس کا ڈسٹنس اس کے کرسپانڈنگ جو انرجی ریلیز ہوگی جو انرجی ریلیز ہوگی اس کی ویلی ہوتی ہے 436 کلو جاول پر مول 436 کلو جاول یاد رکھیں اس کے ساتھ میں سائن نیگیٹیو لگا رہا ہوں کیوں سائن نیگیٹیو لگا رہا ہوں انرجی ہیں ریلیز ہو رہی ہیں انرجی ریلیز ہو رہی ہے جب انرجی ریلیز ہوگی تب ہی تو وہ سٹیبل ہوں گے سٹیبلٹی کے لیے ہم یہی تو بات کر رہے تھے تو ڈیکریز انرجی انرجی کم کرنا چاہتے ہیں ہو گئی ہے انرجی کم ہو گئے ہیں سٹیبل دونوں ہائیڈروجن مل گئے ہیں اور مل کے ان کا بانڈ بننی this bond distance is also known as compromised distance چونکہ ہم بات کر رہے تھے compromised کی اسی bond distance کا دوسرا نام جارہا سن لیں اسی bond distance کو بولتے ہیں compromised distance compromised distance یہاں پر آ کر انرجیاں منیمم ہو گئی ہیں انرجیاں منیمم ہو گئی اس لئے اس کو compromised distance بھی بولا جاتا ہے compromised distance کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے ذرا غور کریں compromised distance کے اوپر attractive forces dominant ہیں attractive forces maximum ہیں dominant کر گئی ہیں repulsive forces repulsive forces minimum decrease ہو گئی ہیں repulsive forces decrease ہو گئی ہیں اور کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے bond formation ہو گئی ہے bond formation ہو گئی ہے bond formation bond بن گیا ہے اگر اٹریکٹیف فورسز ڈومینیٹ نہ کریں اگر رپلسف فورسز زیادہ ہو جائیں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے بجائے اٹریکشن کے رپلشن شروع ہو گئی بانڈ نہیں بنے گا بلکل بھی نہیں بنے گا بلکل بھی نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا رپلشن کی وجہ سے انرجی بڑھے گی ایٹم چاہتے ہیں کہ انرجی کم ہو اور کم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اٹریکشن اس لئے اٹریکٹیف فورسز جب ڈومینیٹ کریں گی بانڈ تب ہی بنے گا تب رپل سے فورسز منیمم ہو جائیں گی بانڈ بن جائے گا ادروائز بانڈ نہیں بنے گا لیں جی آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے کیمیکل بانڈ کو ڈیفائن کیا ہم نے دیکھا کہ ایلیمنٹ سٹیبل کون سے ہوتے ہیں انسٹیبل کون سے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انسٹیبل ایلیمنٹ سٹیبلٹی کیسے گین کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انرجی جو ہے وہ سسٹم کی کس طرح ڈیکریز ہوتی ہے